اس وقت مولا کائنات یہ ایک فرما رہے ہیں اصلوں نے یہ ممبر سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے قریب نہ رہوں میں تمہارے بیچ موجود نہ رہوں آسمانوں سے زیادہ زمین کے راستے کوئی بارے میں پوچھ لو اس کا قدعی مطلب نہیں کہ علی کو آسمان کے راستے زیادہ پتے تھے زمین کے نہیں بلکہ کائنات بڑی ہے زمین چھوٹی ہے مولا نے یہ کہا زمین کے بارے میں بھی پوچھ لو کائنات کے بارے میں بھی پوچھ لو ایک سلوات دو اللہ علیہ وسلم ہم شروع کی کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے مجھے اپنے انمان پہ رہنا دینہ اللہ علیہ السلام اللہ کے نظر میں دین اسلام اب یاد رکھئے کہ جو دین اللہ کا ہے وہ حضرت عادم سے شروع ہوا اور جناب نو سے جناب ابراہیم تک پہنچا جناب ابراہیم سے جناب موسیٰ کیسے ہوتا ہوا ختم الانبیاء تک پہنچا میں بہت زیادہ لمبی تطریف کرنا نہیں چاہتا مگر اس دوڑے سے وقت میں ایک جامعہ بیان ہو جائے مکمل بیان ہو جائے آپ تک پہنچ جائے بس کسی کے میں کوشش کرتا ہوں سنونی کی ممبر سے میں نے جو ذکر کیا کہ ختم الانبیاء تک پہنچا اب جب ختم الانبیاء تک پہنچا اللہ کا حکم ہوا کہ اے نبی اعلان کر دو کہ آج دین مکمل ہو گیا تو قدیلِ خم کے مہدان میں مولاِ کہلہ کو اپنے ہاتھوں پر کرتے رسولِ خدا نے فرما دیا کہ دین مکمل ہوا اب دیکھ مکمل کیسے ہوا کہ من کندو مولا فہاد علی المولا محجس جس کا مولا علی اس کے مولا ہے اب دیکھئے کہ دین تو مکمل ہو گیا مگر پھر دین یہ آواز دے دی یا رسول اگر دین مکمل ہو گیا تا قیامت تک اب دین کا کون رہنما ہوگا تو رسول نے کہا اے اللہ کے دین پریشان اور گھبرا مت میں اپنے بعد خود ایک محمد نہیں بلکہ پیانا اور محمد 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 خطابت اس ممبر کی دین ہوتی ہے ورنہ ہم جیسے تعلیم کے پاس اتنا علم کہا یہ تو ممبر پہ آیا اور زبان سے جملے اپنے آپ کی کرنے لگتے ہیں یہ کلمات جو میں اس ممبر سے پڑھا یہ وہاں سے عطا ہو رہے ہیں تو میں نے ذکر کیا کہ ایک نہیں بلکہ گیارہ اور محمد کو بھیجا جائے گا تو حضور نے اشارت فرمایا کہ میں اپنے بات اس کو بھیجوں گا اس کو اپنا رائع کناؤں گا جس کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا مندنتو مولا وہاں دا علیون مولا جس کے پاس دنیا کا بھی عم ہوگا دین کا بھی عم ہوگا جس کے پاس زمین کا بھی عم ہوگا جائے ساتھا بھی عم ہوگا جس سنونی کی ممبر سے دعویٰ کرے گا کہ علی سے سب کچھ پوچھ لو اس کے پاس میں سے دین کا رہنمہ بناوں گا یہ سوام باتیں رسول خدا نے پہلے ہی بتا دیئے تھے جس نے بھی کوئی رسول کے نائب ہوئے وہ سب کے سب علاقات رسول نے ہی دے دیئے تھے تو رسول نے کہا اب علی کے بعد جو نائب ہوگا وہ حسن مصطفیٰ کہلے گا سلام علاقات رسول کے بعد امام حسین علیہ السلام تو یہ حسنین کون ہے یہ جوادان جنت یہ دین کے رہنمہ ہوں گے میں دین ان کے ثورت کر کے جاؤں گا اور جب امام حسین علیہ السلام نہیں رہیں گے تو میں ایک ایسے عابد اور ساجد کے حوالے دین کر دوں گا جسے سید ساجدین بھی کہا جائے گا اور زید و نابدین بھی کہا گا سلام علاقات رسول اللہ سلام علاقات رسول اللہ